اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وگار کرکٹ شو تو بھائی بہت بڑا سپرسٹار خود پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ سے دس بندار ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے دولارے نئے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بابا رازم اور محمد رجوان کا پتہ جو اصاف کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے لئے کیا ہے تو آج ہی ڈسکس کرنے والے ہیں تو جیہاں دوستو اب ٹائم ہے ٹی ٹوئنٹی کا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ انتظار کر رہے ہیں مقابلہ کل ہوگا لیکن آج بھی ایک مقابلہ ہونے والا ہے انڈیا ورسز افکانستان تو کنگ کولی پرسنل ریزن کے وجہ سے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیلنے والا جیہاں دوستو ویرات کولی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے ٹی ٹی ٹوئنٹی میچوں کو اس کے لیے کولی ٹی ٹی ٹوئنٹی میچوں کو اویلیبل ہوں گے اور آج بھارت اور افکانستان کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ہونے والا ہے تو دیکھیں گے کس طرح ایکشن رہتا ہے اور اس کے علاوہ شاہین افرید نے کہا ہے کہ جہاں پر ہماری ٹیم کے اندر سپیچلی بابا رازم کی جگہ ہے اور محمد رزوان کی وہ تو کوئی لے نہیں سکتا جو میرا ذاتی مطلب اور یعنی کہ سپیچلی پوئنٹ ایوے شاہین نے کہا ہے کہ میری جو رائے ہے جتنا میں چاہتا تھا کہ بابا رازم اور محمد رزوان ہی اوپننگ کریں ان سے بہترین پاکستان کے پاس کوئی اوپننگ پیر ہے ہی نہیں یہ کپتان شاہین شاہفریدی کا بارٹس ہے برحال انہ نے کہا ہے کہ ٹیم منیجمنٹ جس نے بڑا فورس کیا زور دیا اور ٹیم منیجمنٹ یہی چاہتی تھی کہ پاکستان کا جو اوپننگ پیر ہے وہ نیا ہونا چاہیے حالانکہ شاہین نے یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ نہ تو بابا رازم خوش ہے اور نہ محمد رزوان خوش ہے کہ ان کے اوپننگ پیر کو توڑا جائے کہ انہوں نے لارج جواب قسم کی ریکورڈز سیٹ کر رکھا ہے پاکستان کے لیے ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ اور اس کے علاوہ اب شاہین شاہفریدی نے کلیئر کیا کہ مجبورا ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ایک ینگ اوپننگ پیر جو میدان میں اتوارا جائے تو لگتا تو اب یہ ہے کہ شاہین کا اسپیشلی جو کامے ہو جائی ہے کہ تقریبا پاکستان کو جو پہلے میچز مل رہے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے یعنی کہ ورلڈ کپ کے لیے ہمارا ایک تگڑا اوپننگ پیر تیار ہو جائے تو یعنی کہ محمد رزوان اور سائم اور یو بھی پاکستان کے لیے اوپننگ کریں گے بابا رازم کا نمبر ضرور تبدیل ہونے والے لیکن بابا رازم کا بیٹنگ کرنے کا سٹائل تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ بابا رازم کے اوپر آپ ریسپونسویلٹیز زیادہ بڑھنے والی پاور پلے کو بابا یوٹیلائز کر سکتے تھے لیکن اب بابا کا ڈیفرنٹ رول ہونے والے کیونکہ محمد رزوان اور سائم جب اوپننگ کریں گے اگر وکٹ شروع میں گر جاتی ہے تو بابا رازم کو پاور پلے کے اندر بیٹنگ کرنے کم ہو کم مل جائے گا لیکن اگر پاور پلے نکل جاتی ہے تو بابا رازم کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں یہ بھی ایک بابا رازم کے لیے نیا تجربہ ہونے والا جیان اس بات میں کوئی دورہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو سپیشلی شاہین چاہتے تھے کہ بھئی اوپننگ پیار بابا رزوان کا علیکہ نفیز نے زور دیا کہ نہیں ہم نے اٹیکنگ کرکٹ کھیل لیا تو سائم عیوب اور رزوان سے یا سائم اور بابا رزوان سے اپنے کروانی پڑے گی تو فخر زمان پھر نمبر چار پہ پاکستان کے لیے کھیل پائیں گے یا نہیں فخر پرفارم کر پائیں گے یا نہیں یہ بڑا سوال ہے لیکن پاکستان ویڈرینڈ کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کل ہوگا گیارہ بج کر دس منٹ کو پر اس ایکشن کا بھی انتظار رہے گا بارال اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا